اسلام علیکم ورگوز میں ہاری سزمیم پروفیشنل اسٹرولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر ورگو یہ ویک 18 اکتوبر سے 24 اکتوبر کے درمیان کا ہے ہفتے میں ایک ہی بڑی تبدیلی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے 22 اکتوبر کو سن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں سے نکل کر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا سیکنڈ ہاؤس میں وہ بہترین تھا مٹیریل اڈوانٹیجز جوب اچیممنٹس ادر وائز بھی جو انیشیٹیوز لینے ہوتے ہیں اپنی کامجابیوں کے لیے اس کا وہ بیس بنا رہا تھا اب اس سال سورج دوسرے گھر میں دوبارہ نہیں آئے گا سورج اب گیارہ مہینے کے بعد اگلے سال ہی سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا سو وہ جو منی میکنگ والی سائیڈ تھی اس میں سے وہ گزر گیا اور اب آ گیا وہ تھرڈ ہاؤس میں آ جائے گا مطلب 22 اکتوبر کو اس کے اب تھرڈ ہاؤس کے اڈوانٹیجز سنیں آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اڈوانٹیجز غیر معمولی جب بھی کوئی سٹار یا پلانٹ پچھلے ہاؤس میں پوزیٹیو ہو وہ انہی ایبیلٹیز کو اگلے ہاؤس میں بھی کیری کرتا ہے تو جو کچھ مٹیریل ہی آپ نے کنسیو کیا ہوگا وہ تھرڈ ہاؤس میں بھی آپ کو فائدہ دے گا اب اس کا رجحان بدل جائے گا پہلے صرف وہ آپ کے لیے مفید تھا اب کیونکہ تھرڈ ہاؤس میں عزیز و اکارب کا ہاؤس ہے دوست احباب کا ہاؤس ہے قریبی رشتہ داروں کا سراؤنڈنگ کا ہاؤس ہے تو یہ ایڈوانٹیج جو آپ اپنی محنت سے بنائیں گے اس کا فائدہ آپ کی ذات سے نکل کر دیگر ڈیپینڈنٹس کو بھی ہوگا اس سے آپ کی عزت افضائی ہوگی اس سے آپ کے ہاں آپ کا فیس ویلیو شہرت کا پہلو یہ بڑھے گا اس کی وجہ سے لوگ آپ کی قدر کریں گے اس کی وجہ سے آپ کے جو فادر فگرز ہیں چاہے وہ عمر میں زیادہ ہیں بزرگ یا پھر سی ای اوز ہیں آثورٹیز میں زیادہ ہیں وہ آپ کی طرح مائل ہوں گے اور جب آپ اپنی اچھیمنٹ سے اپنے نیچے والوں کا بھلا کریں گے تو وہاں سے آپ کو فرما برداری ملے گی تو اب ایڈوانٹیج سپیرچول اور مٹیریل کا مکسچر ہے تو یہ ایک بیگ ون یہ پچھلے سے بھی زیادہ اچھے ایڈوانٹیجز ہیں اور اگلا ایڈوانٹیج تو سنیں آپ کے لئے بڑا مفید ہے تھرڈ آؤس میں مرکری چودہ اکتوبر سے ریٹو گریڈ چلنا تھا آپ کا رولنگ پلانٹ ہے اور جب بھی رولنگ پلانٹ ریٹو گریڈ ہوتا ہے سو سنسٹیو ورگوز کے لئے وہ کافی ایریٹیٹنگ ٹائم ہوتا ہے انگر فیٹس جلدبازی گصہ بغیر دلیل کے باتیں کرنا باتوں میں دم نہ رہنا رائٹنگ سکلز کا ڈاؤن ہو جانا کمپرومیٹیو سا بیہیوئر تعلیمی سرگرمیوں کا ڈل ہو جانا یہ سب ایکسپیکٹیڈ تھا مرکری کی ویکنیس کی وجہ سے مرکری کی ریٹو گریشن کی وجہ سے بات جب سن اب اسی ہاؤس میں انٹر ہوگا تھرڈ ہاؤس میں دس ہاؤس میں مرکری ریٹو گریڈ تھا تو آپ کو بینیفٹ کیا ملیں گے کہ مرکری کی ریٹو گریشن کوئی ویکنیس آپ کے لئے جنریٹ نہیں کر پائے گی جبکہ سن آپ کے لئے کچھ فیسلیٹیز کچھ سہولتیں کچھ کامیابیاں لے کر آئے گا تو آپ کا یہ دور مرکری کا ویسے بھی مرکری اب سال کی آخری ریٹو گریشن اختیار کیے ہوئے تھا اب وہ ریپیر ہو جائے گا so you are going good with clean path with big decisions with high level of your internal ability confidence level bravery and with high energy level جس میں آپ اپنی جسمانی قوت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا سٹیمنا 10 گھنٹے کام کرنے کا تھا تو now آپ 12 سے 14 گھنٹے کام کر پائیں گے سن کی سپورٹ کی وجہ سے and otherwise planets کیا کیا کر رہے ہیں سیٹن اور جوپیٹر دونوں پانچویں گھر میں یہ ایک اچھی پوزیشن ہے پانچویں گھر کی اس پوزیشن کی وجہ سے آپ کا ڈیلز کا بننا اولاد کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہونا ابھی کچھ دنوں تک تو یہ اچھے ہی ہیں ورگوز تو انجوائے کریے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بٹ دبے لفظوں میں میں پہلے بھی بول چکا ہوں یہ ایسا صرف 17 دسمبر تک ہے 17 دسمبر کو یہ سکس ساؤس میں جائیں گے اور وہاں یہ اچھے نہیں ہے تو آپ کو ان کو کاؤنٹر ابھی سے کر لینا چاہیے تمام وہ کام جو لک فیکٹر سے ہونے کے ہیں تمام وہ کام جن میں ہائی رسک ہے اس کو 17 دسمبر سے پہلے پہلے کریں وہ بات کی باتیں ہیں جب میں 2021 کی ویڈیوز دوں گا اس میں ان سب باتوں کا اظہار کر دوں گا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی اس لئے میں نے تھوڑا سا قلوب پہلے ہی دے دیا مرکری کی ریٹو گریشن سن کی وجہ سے ریکوبر ہو جائے گی مارس آپ کے آٹھویں گھر میں ابھی بھی ریٹو گریڈ ہے اور آپ کو بیماری سے بچنے کے لیے بہرحال کوششیں کرنی چاہیے کرزے سے بچنے کے لیے بہرحال کوششیں کرنی چاہیے مقدمات سے بچنے کی کوششیں کرنی چاہیے تحمت لگنے سے بچنے کی کوششیں کرنی چاہیے کوئی بھی کمیٹمنٹ وربلی نہ کریں زیادہ تر کوششیں آپ کو پوری لکھت پڑھت کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس وقت ریلیشنشپ سائٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت آن ہے بہت پروڈکٹیو ہے لیکن اس ریلیشنشپ سائٹ میں اگلا ہفتہ مزید استحکام لے کر آئے گا جس پلینٹ کی وجہ سے ریلیشنشپ کو فیول ملتا ہے انرجیز ملتی ہیں وینس کی وجہ سے وہ اگلے ہفتے اپنی اس سے بھی زیادہ طاقتور پوزیشن پر ہوگا وہ آپ پر کیا اثر چھوڑے گا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اس ہفتے صرف ہم سن اور مرکری کی ریٹرو گریشن کو ہی ڈسکس کر رہے تھے سو یہ اس ہفتے کی پروپر انفرمیشنز تھیں جو میں نے آپ کے حوالے کی امید ہے اس کی وجہ سے آپ اگلے سات دنوں کے ڈیسیجنز اچھے انداز سے لے پائیں گے ایک بات جاتے جاتے میں یہاں ضرور کر دوں ورگوز تاکہ آپ اس بات کو مدی نظر رکھیں سورج کا ہاؤس بدلنا ہو وینس کا ہاؤس بدلنا ہو سٹارز کی ریٹرو گریشنز ہو سٹارز کا ڈائریکٹ ہونا ہو یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے جس کو آپ صرف انفرمیشن کے لیے یوز کریں یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جس میں آپ اللہ کی نعمتوں سے آگاہی حاصل کر رہے ہیں کہ کب اروج ہے میرے فیصلوں کے لیے کب اروج ہے میرے لیو ریلیشنز کے لیے کب اروج ہے میری تعلیم کے لیے سو اروج کے ٹائم کو یا فصل بہار کو سادہ لفظوں میں کہتے ہیں فصل بہار فصل بہار کو ہم ڈھونڈتے ہیں ہم جب کبھی کسی چیز کا سیزن مل جائے جیسے ہمیں پتا چلے کہ یہ سیزن عبادتوں کا ہے ہم دل لگا کے عبادت کرتے ہیں جب ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ سیزن منی میکنگ کا ہے تو ہم لوگ دل لگا کے منی میکنگ کرتے ہیں جب ہمیں پتا چل جائے یہ سیزن ایڈوکیشنل سائیڈ پر بہت اچھا ہے یہ سیزن لف لائف کے لیے بہت اچھا ہے تو دیٹ مینز یہاں گوڈ سپورٹس فروم دے نیچر جس کو آپ یوز کر کے اپنی زندگی میں چینجز لاسکتے ہیں تو ان کو چھوٹا مت سوچئے پانچ منٹ کی یا سات منٹ کی انفرمیشن نہیں ہے یہ پانچ یا سات منٹ کی انفرمیشن آپ کو کیلنڈر بیہیوئیر ٹائم بیہیوئیر بتا رہی اور آپ کسی ایک سیکٹر میں اگر ویک ہیں لیٹس اے آپ ڈیسیجن نہیں لے پاتے تھے تو ناو سن اس سپورٹنگ آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں نیچرل سپورٹ آپ کے پاس مجسر ہے اب آپ کو اپنی ویل کی ضرورت ہے اور اس ویل کو پالش کرنے کے لیے پلانٹس آپ کو سپورٹ کرنے لگ گئے ہیں تو دیٹ مینز کہ آپ اپنے اندر اگر نکھار لانا چاہتے ہیں اپنی ویل کو یوز کرنے کا اپنے ارادوں کو تو آپ کر لیجئے اگلے ہفتے جو خبر سناؤں گا وہ محبت اور پیار کی ہوگی ریلیشنز کی ہوگی پلیجرز کی ہوگی تو وہ سیزن اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اسی طرح ان چیزوں کو آپ ڈیفرنسیئٹ کر کے اپنے سال بھر کے ٹائم کو صحیح انداز سے یوز کر سکتے ہیں ان ویڈیوز کا مطلب اکثر میں اصل میں یہ تھا اب اگر کچھ لوگ کچھ ورگوز اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح انداز سے سمجھ کر ٹریک پر آ گئے ہیں کامیابی کو انجوائے کر رہے ہیں عام ورگوز سے زیادہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں عام ورگوز سے زیادہ سکسیس ریشو انکریز کر چکے ہیں تو تو بہت اچھا بہت اگر اس کے باوجود کوئی ورگو اس وقت بھی لنگر آن ہے نہ رشتے میں نباہ پا رہا ہے نہ صحت بنا پا رہا ہے نہ روپے پیسے میں گروت ہو پا رہی ہے نہ کیریئر اچیومنٹس ہے نہ ہی فیزیکل ہیلتھ میں ہی کچھ گروت ہو رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی سنسیٹیوٹی ضرور ہوگی نادیدہ سنسیٹیوٹی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پرابلم میں ہے کا اس کو پتہ کرنے کی جو ہم ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے برث چارٹ کیلکولیشنز وہ آپ کی ڈیٹ او برث ٹائم او برث اینڈ پلیس او برث سے ہو پاتے ہیں اس سے فائنڈنگز ہو پاتی ہیں کہ آپ اصل میں کہاں جا کر سٹک ہو رہے ہیں کہاں جا کر آپ کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں اور ان صلاحیتوں کی وجوہات ابھی کی ہیں ٹرانزٹ سیزن کی وجہ سے ہیں یا بائی برث ہیں مون سائن کی پرابلمز ہیں سن سائن کی پرابلمز ہیں یا آسینڈنڈ میں پرابلمز ہیں کوئی پلینٹ بائی برث ریٹو گریٹ تھا یا کوئی ایسپیکٹ برا بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ گروہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنی اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں بھر وہ فری فورم نہیں ہے ورگوز امید کرتا ہوں آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو یہ سفتے کی انفرمیشن سی ورگوز اب آخر پر میری دو درخواستیں ہمیشہ کی طرح ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے گا آپ کی سبسکرپشن میرے لیے اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ دنگے بار